اسلام علیکم ایوری وان کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے جی جناب آج کچھ جو ہے وہ علاقی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو میرے چینل پر ایکشنی جو ہے میں نے اپنا کروکری یونٹ جو اوپن کیا نا تو میرا جو یہ دینر سیٹ تھا جو کہ بلکل میں نے نیو لیا تھا اور اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اس کے یہ جو سارا دینر سیٹ تھا نا یہ وائٹ پنک سے جو نا مطبع وائٹ اور پنک سے یہ سارا اس طرح کا کلر کا بلک بلک سا عجیب سا ہو گیا مطلب مجھے اتنا زیادہ افسوس ہو رہا تھا ساری اس کی جتنی مطلب سارا اوپر والا جو پنٹ تھا نا اس کا یہ سارا اس طرح کا یہ جیسے تھوڑے تھوڑا بیچ میں نا عجیب سے شیڈز آ رہے تو میں بڑا حران ہوئی پھر میں نے اس کو واش کر کے دیکھا کہ یہ کیا مطلب اتر سائے گا واش کرنے کے بعد تو پھر میں نے پورا جو ہے سوچا میں نے کہا اس کو بھی میں نے واش کرنے تو سارے جو ہے میں بڑتن نکالتے ہوں گروکری یونٹ سے تو پھر واش میں کروں گی ان سب کو کرنے تو میں نے جس ان کو واش سا لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ چلیں جو ہے وہ لگتے ہاتھ سارا جو ہے وہ کام کلیر ہو جائے جب آپ پتہ ہے آپ کام سٹارٹ کر دو تو پھر کام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ نے شروع کر لی گیا ختم میں نے اپنی مرضی سے ہی ہونا ہے جنب یہ جو وہی ڈینر سیٹ کی ہے جو ہے نا پیالی تھی جب میں واش کر رہی تھی جو میں نے اس کو دیکھا تو یہ اتر رہتے سارا پھر میں نے سوچا کہ میں نے سب کو واش کرتے ہیں سب کو اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی واشنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی تھی اور جو آپ کو پتہ ہے جو یہ وہ والے بڑتنیں جب کو گیسٹ وگر آتے تب بھی یوز ہوتے تو یہ گھدے ہو جاتے میرے لیے جنب یہ چیلنج لگ چکا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ جو میرے کروکٹی یونٹ کے اندر کتنے سارے بڑتن پڑے ہوئے کم مس کم بھی جو ہے نا وہ تین ساڑھے تین سو بڑتن تھا جو کہ میں نے واش کی ہے اور میرے ہاتھ اتنے زیادہ دکھ رہے تھے اور جو ہے نا لیکن کیا کرے چیلنج اب بندہ لگتا ہے پھر کہتا ہے کہ گھر کا کام بھی ہو جائے چیلنج بھی ایکسپٹ کر لے اور ساتھ ساتھ ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنا رہی ہیں میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں آج جو میں نے کام کی ہے یہ زیادہ محنت والا کام ہے یہ میں بہت ہی اچھی جو ہے نا یہ ٹرے لے کیا ہی تھی جو کہ اس کی ہے اس کو کیا کہتا ہے سیلور کی اور اس کو نا بڑے احتیاط کے ساتھ لیوز کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو پر جو نو زنگنا لگے اور مجھے یہ بہت ہی پیاری لگی تھی تو میں نا آپ کو دکھاؤں گی اس کو ٹرائے کرنے کے بعد کی کس قسم کی ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے نا میری یہ سیلور کی ٹرے ہے یہ ایسے لگتے کہ ایسے چاندی کی ہوتی ہیں یہاں جو ہے وہ میک ایک سڈینڈ وغیرہ واش کر رہی ہوں مجھے نا کروکری کا بہت زیادہ شوک ہے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ مجھے جو ہے ہوم ڈیکور کا کروکری کا ہر چیز کا جو نا وہ بہت زیادہ شوک ہے اور یہ جناب میں نے ماشا اللہ سے اتنے زیادہ برتن جو ہے وہ دھوکے رکھ دیئے تھے یہاں ڈائن ڈیبل کو پہ رکھ دیئے تھے اور اوپر میں نے فین آن کر دیا تھے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ان کا پانی ساتھ سا تھوڑا ڈرائے ہوتا رہے اور باقی کے برتن میں واش کر لوں گے اتنے زیادہ تھکے تھے اور ساتھ جو ہے پھر ہم لوگوں نے لگا لنچ کا ٹائم بھی ہو گیا تھا بھوک زیادہ لگی تھی میں نے احمد صاحب سے بولا کہ جو ہے اور نان اور چننے لے گیا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے لنچ کیا یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں تھے اور پھر میں نے ان کو بھی واش کرنا سٹارٹ کر دیا سب سے زیادہ مجھے ٹائم جو ہے نا ان کے اوپر لگا حالہ کہ میں اس کو واش کر رہی تھی اس کو دیکھ رہی تھی کہ کیا چیز ہے جو میری جو کروکری یونٹ کے اندر لائٹ لگی ہوئی ہے نا یہ جب لائٹ آن ہوتی ہے تو ہیٹ کے ساتھ شاید می بھی اس کے اوپر کچھ نا جیسے وہ مرکری ٹائپ وہ چھو ہوتی ہوتا ہے پارہ ٹائپ ہی ہوتا ہے جب وہ چیز جو ہے اس کو پر اسے پلاسٹر کی طرح جم گئی ہوئی تھی نا یہ کوئی ڈسٹ نہیں تھی کوئی کچھ نہیں تھا یہ صرف وہی چیز تھی جو آپ اور یہ آؤٹر سائیڈ پہ تھی اور جتنا اس کے اوپر ہوا تھا نا پلاسٹر کی طرح کا یہ بلیک سا پینٹ یہ اتنا بڑا لگ رہا تھا نا میرا تو دیکھ کے دل خراب ہو رہا تھا میرے اتنا زیادہ اچھا اور نیا جو تھا نا یہ ڈینر سائیڈ اس کو کیا ہو گیا یہ دیکھیں میں واش بھی کر رہی تھی یہ نہیں ہوتا رہا تھا یہ اتنا زیادہ محنت ہوئی ہے اس کو واش کرنے کے دورا نیکین کریں ہاتھ جو ہے وہ میرے زخمی ہو گئے اور مطلب اتنا زیادہ اس کے اوپر محنت لگی ہے نا پوری فورس کے ساتھ اس کو واش کرنا پڑا تھا سکارٹ پیٹ کے ساتھ اور جو آج میں نے اس کے لئے اس کے لئے یوز کی ہے نا وائس اوور کرتے کرتے ہیں بھی اس میں کال آگی تھی اور جو میں نے اس کے لئے وائس اوور کرنا بھی مشکل کام ہے اور یہاں میں آپ کو بتا رہی تھی جو میں نے یہاں اس کو صاف کرنے کے لئے جو سوپ یوز کی ہے وہ میں نے ویم بار یوز کی اور ویم بار جو ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ لگا لو تو ایک تو اس کی جھاگ بہت ساتھ بنتی ہے اور یہ بہت ہی ایزی لی جو ہے نا اس کے اوپر یہ جتنا سب پینٹ ہوگا تھا اس کو بڑے آرام سے اتاری جا رہا تھا دونے کو اتنا زیادہ ڈائم لگا ہے نا اور تقریباً چار سے چھ گھنٹے لگے مجھے برتن کو واش کرتے ہوئے اور یہاں جو ہے یہاں صرف آپ کو آٹھ ساڑے آٹھ منٹ کی جو ہے وہ ویڈیو نظر آرہی ہے لیکن مجھے چار سے چھ گھنٹے لگے مطلب برتن کو واش کرنے کے لئے اتنا جی جناب یہاں میں نے باقی کے برتن بھی واش کر کے جو ہے وہ رکھ رہی تھی تاکہ جو ہے اوپر میں نے فین آن کر دیا تھا جتنے تھا جو پانی زیادہ تھا وہ درائے ہو جائے باقی کا پانی جو ہے وہ پھر میں اب سا کپڑے کے ساتھ جو ہے میں اس کو کھلیر کری جاؤں گے اور پانکے کے نیچے اس کو رکھتی جاؤں گے ایک ایک برتن کو کھاٹھا کے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے ساف کیا تھا کیونکہ کافی زیادہ گھیلے تھے برتن اور اس کو ٹوٹل جب ڈرائے ہو جائیں گے دین ہی آپ نے جو ہے وہ رکھنے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ساب برتنوں کو جو ہے وہ ساف کیا دین جو ہے باقی کے میں نے جو ہے نا وہ کیچن کی کیبن کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ بٹن کو سے نکال ل مرطنوں کو جب درائے کر رہی تھے ساتھ ساتھ ایک برتن کو جب آپ نے درائے کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے اس کو بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور جب اس کو درائے کر رہی تھے تقریب میں اس پہ بھی جو ہے ایک سے دیر گھنڈا لگ گیا تھا یہاں سے میں نے پلیٹس کو ڈرائ کرنے کے بعد جو ہے وہ جہاں دینٹسٹ کو میں نے درائے کرنے کے لیے ڈالا گیا تھا میں نے سوفی کے بھی ہی پہ سارے میں پلیٹس اور ان کے سارے دھونگے وزارہ ڈشیز وزارہ سارے وہاں پہ رکھ دیئے تھے اور باقی جو ہے وہ یہاں پہ پلیٹ کر کے مگین جو ہے وہ سو سپرا کروں گی فین پھول سپیڈ پہ تھا اور نیچے سارے جو ہے وہ برطن اچھے طریقے سے ڈرائے ہو رہے تھے یہاں یہ جتے ہیں میرے دونوں ڈینڈر چرٹے پو ڈرائے ہو رہے تھے یہ دیکھے کہ کتنا اس کو پر پلاسٹر جمعا تھا اور اس طریقے سے جو ہے وہ سارا اس کا ویڈ بہن رہا تھا پھر ساری جو ہے وہ پلیٹس اٹھا کے نیچے رکھتی تھی اور باقی کے برطن اوپر سٹ کر دیئے تھے اور یہ کنا میں نے کچھ اس طریقے سے جو ہے نا سارے برطن اپنے ایک ہی یونٹ کے اندر جو ہے وہ میں نے رکھ دیئے ہیں ان کی پوری ترتیب کے ساتھ گلاسیز کی جو ہے وہ میں نے ایک سائٹ بنا دیئے گبز کی میں نے ایک سائٹ بنا دیئے یہ تھوڑا سوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے سٹ کی ہیں جی جناب ایک سائٹ سے جو ہے وہ ساری سٹنگ ہو گئی ہے سٹ کرنا ہے اور اس سائٹ پر جو ہے وہ شیشے کی ایک ہی شلف ہے تاکہ جتنے ہیں جو جگ وگرہ ہیں اور جتنے ہیں بھی برطنے ہیں اس سائٹ پر جو ہے وہ مراکلوں اب جو ہے وہ اس سائٹ کے ہم لوگ سٹنگ کمپلیٹ کریں گے یہ میرا سپون نائف اور فوک سٹینڈ ہے یہاں پہ اس کو سٹ کرنے کے بارے میرا کیک سٹینڈ اور میرا جتنے بھی سویٹس والے سٹینڈ اور سارے سٹینڈ اس والے سائٹ پر جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں